ہمیں آئیں حضرت علی علیہ السلام کا وہ گھر جو مسئلہ کوپا میں ہے وہ دکھانے جا رہا ہوں یہاں پر مولا حسن و حسین کا کمرہ ہے اور اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے تمام کمروں کے آپ کو زیارت کر رہوں گا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں اس گھر میں کیا کیا ہیں اور ویڈیو آخر تک دیکھ کے ضرور مجھے دعا دیجئے گا میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و احسر لی امری و اہلو لقدتا من لسانی افقہ و قولی اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اس وقت میں موجود ہوں یقیناً اس جگہ کو جو آیا ہے پیچانتا ہے میں موجود ہوں مسجد کفا پر اور اس کے بارے میں کچھ آپ کو بتاؤں گا مسجد کفا سے پہلے ایک ایسی جگہ جسے دیکھنے کے لیے آپ کا دل یقیناً دل سے مجھے دعائیں دیں گے اور دل آپ کا اس کو بہار بہار ہو جائے گا اور دل کو سکون ملے گا تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں شہر کفا میں کون کون سے زیارتیں میں کوشش کٹا ہوں اس ایک موڈیو میں مکمل آپ کو زیارت کر رہا ہوں جس نے کی اس کی تازہ ہو جائے گی یادگاریں اور جس نے نہیں کی کم از کم میری اس ویڈیو کے بعد اس کو کسی کی گائیڈ لائن کی ضرورت نہیں بلکہ اس کو آگے دینے کی ضرورت پڑے گی تو مومنین کو بتائے گا کہ یہ کیسی کیسی زیارت نہیں تو ابھی چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر جو زیارت ہے جو آپ دور سے دکھائی دے گی آپ کو آپ دیکھ سکتے گی اتنا خوبصورت روزہ اور یہ برسات کا ماحول اور عراق میں برسات یعنی بہت بڑا شرف ہے تو ان دن میں اس دن میں جو برسات ہوئی ہے تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یہ جناب مولا علی علیہ السلام کا خوبصورت ایک دوست ایک باہی حضرت میسم تمار ہے جسے مولا بہت بہت جس کی عزت کیا کرتے تھے اور بہت القابوں سے نوازا اور کہا گیا اصحاب نے کہ میسم کی زبان سے نکلا ہوا ہر کرما گویا قرآن کی آیت ہے تو آپ کی اتنی صداقت تھی آپ کی زبان کے اندر تو برحال سامنے آپ کو دور سے زیارت کروئی جناب میسم کا روضہ ادھر ہے مسجد حنانہ کا جو ہے وہ بھی یہاں پر ہی ہے مسجد حنانہ کے ہاں جہاں پہ مولا حسین کا کٹا ہوا سر رکھا گیا اور وہ مسجد جگ گئی تھی آپ کے احترام میں وہ بھی دکھا چکا ہوں جناب کمیل مولا علیہ السلام جس کا دعا خضر جو تبدیل کر کے حضرت کمیل کے نام پہ کر دی گئی وہ بھی ادھر ہی ہیں اور اس کے بعد پھر بہر نجف ہے وادی اسلام ہے یہ سارے کوفے میں آتے ہیں نجف ہے اس چوٹا پہلے کوئی اس کا اتنا خاص وجود نہیں تھا کوفہ ہی سب کچھ تھا کوفے کے اندر ہی آتا ہے نجف بھی برحال اب نجف الگ ہو گیا ہے کوفہ الگ ہو گیا ہے اور کوفے کو بالکل چوٹا کیا گیا ہے پہلے بہت بڑی اراضی تھی کوفے کی تو اتنی بڑی باتیں چوٹی ویڈیو میں تو بیان نہیں کر پاتا آپ کو اس وقت کہاں لے کے جا رہا ہوں جی آئی ویل ٹرائے اگر مجھے اجازت ملتی ہے تو میں آپ کو مولا علی علیہ السلام کے اس گھر پہ لے کے جا رہا ہوں جہاں پر ہماری برسات استقبال کر رہی ہے تو یہ وہ در ہے وہ گھر ہے جہاں پر آپ جب ادھر پانچ سال رہے تھے اور چھے ماہ یا کتنا عرصہ چھے سال تو یہاں پر آپ مقیم تھے انصاف قائم کیا اور آپ کو خدمت دین کا اللہ نے خاص موقع انایت کیا خلم خلا اور پوری دنیا نے جب آپ کو تسلیم کیا شیعان حدر کررار ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں دم آدم مست کلندر علی دا پہلا نمبر ہم علی کو چوتھا نہیں مانتے شیعان حدر کررار کا یہ عقیدہ ہے اور انشاءاللہ اسی عقیدے پہ اس دنیا سے جائیں گے تو یہ سامنے آپ کا جو دیکھ رہے ہیں گمبس اتنا خوبصورت ہائے ہائے ہے سر کو جھکا دے تو اندر لے کے جاؤں میرے مولا کے دروازے کو دیکھ کر سر جھکا دے ہر کنید اور گلام تو میں اندر لے کے جاؤں تو یہ ہے گھر بی بی ہانی کا بی بی ہانی کون مولا علیہ السلام کی بین جب آپ مولا امیر المومنین تشریف لاکوفہ میں جب آپ کو ایک محل جو دار الامارہ کے نام سے معروف تھا وہ بھی دکھاتا ہوں اس کی ویرانی تو اسے دیکھ کر مولا نے کہا عدل قائمہ میں سے ہوتا ہے عدالت کرنے والا حاکم تو آپ نے کہا یہ یقین ہے اتنا خوبصورت اور اتنا سجایا ہوا اتنا پیسہ لگایا ہوا اس محل پر یہ ذریر یقیناً گریبوں کا چھینہ ہوا مال یتینوں یتیموں کا کھایا ہوا مال ملک کو کھا کے تب ہی ایک بندے نے اتنا بڑا محل بنایا ہے ایک بندے کے لیے جب ہمارے حکمران کے گھروں کو دیکھتے ہیں یقیناً مولا کا یہ کول ہمیں یاد آ جاتا ہے جب تمہاری اتنی بڑی بیلڈنگ ہے تم نے کئی یتیموں کا مال کھایا ہے تم نے کئی نہق کا مال کھایا ہے اور تم نے بہت کچھ کھایا ہے جس کی وجہ سے یہ منار بنا ہے میرے مولا کے کول کے مطابق تو اب جس کی جتنی بڑی اللہ نے دیئے کوئی بات نہیں مگر آپ کے گھر سے تمہارے ذاتی ملکیتیں مگر تمہارے اوپر حکام بھی ہے تم عبدو خدا کی اور آپ کے اوپر مالک کے حکام ہوتے ہیں یہ کرو وہ کرو وہ کرو خون سکات یہ تمام چیزیں دینے ہوتی ہیں تو پھر جب یہ بندہ کرتا ہے تو کبھی بھی محل نہیں بنا پاتا جس طرح میرے مولا کا آپ دنیا میں دیکھیں گے کوئی گھر نہیں ہوگا حتیٰ کہ یہ گھر جو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ مولا کا گھر نہیں ہے یہ مولا کی بہن ہے بی بی ہانی جب آپ ادھر آئے آپ نے کوفہ کی تمام یتیم اور گریبوں کو کٹھا کیا اور پورے محل جو تھا اس میں آپ نے اجازت دی ان کو راہیا جائے اور یہ ان کا حق ہے اور یہی یہاں پر رہیں گے محل میں اور پھر آپ اپنی بہن کے گھر میں رہا کرتے تھے تو جو گھر تھا آپ کے سامنے سید شباب اہل الجنت ارے دیکھیں آقازادی سلام علیہ بی بی عمل بنین بی بی زینب علیہ سلام علیہ ان کا گھر کمرہ دیکھ کے کھون کے آنسوں ہو کس طرح کھوئے کا پانی پیا کرتے تھے کس طرح رہتے تھے اپنا گھر تک نہیں رکھا دنیا میں کیونکہ آپ نے بتایا درست دیا عمل کہ دنیا میں گھر رکھنے سے ہم میرے پاس کلمات نہیں میں کچھ بھی میں آپ کو بگیر کسی فاصلے کے چلتا ہوں اندر شاید میری حق بیانی سے کسی کے دل آزاری ہو میں نہیں چاہتا حق تو حق ہے نا اب دل آزاری ہو یا جو بھی ہو قرآن کو لوگ پینٹ دیتے ہیں سارا حق ہوتا ہے تو پھر چلتے ہیں اب حرم امام علیہ گھر امام علیہ السلام کا اللہ نے چاہا تو اجازت ملی آپ کو لے کے چلتا ہوں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر میں اس سہن میں کھڑا ہوں دنیا کا وہ خوش نصیب ہوں جسے مولا نے یہ شرف بکشا ہے کہ مولا کے اس گھر کے سہن میں کھڑا ہوا ہے اندر جانے کے لیے سب سے پہلے ضرورت بہت ساری باتیں ہیں پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے تو اس وقت جس دروازے پر کھڑا ہوں مولا علیہ السلام کا سہن ہے اور اس دروازے پر کوئی بھی چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو جب چک اجازت نہ مانگے قرآن کی آیت ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایواللہ دین آمن لا تدخل ابیوت النبی اللہ ہی اوے نلکو جب تک تجھے ازن نہ دی جائے اس گھر میں داخل نہ ہو ازن لینی پڑتی ہے تو جہاں پر اہل پیت علیہ السلام کے مقبر ہے روتے یا ان کے گھر ہیں مقیم رہے تیار وہاں پہ بغیر اجازت کے اجازت نہیں داخل ہو تو یہ مولا علیہ السلام کا جو پرانے گھر تھا اس کی بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو کیا تاریخ تھی اور سب سے پہلے کونسا کس کا کمرہ آتا ہے پہلے اس کا کونسا نقشہ تھا جو نہیں آئے ہیں ان کے لئے تو بڑی مفید جو آئے ہیں ان کو بھی اتنا زیادہ تر نہیں بتایا جاتا یہ پرانا نقشہ تھا اس کو نو تعمیر کر کے ابھی بنایا گیا ہے اللہ اکبر میرے اندر طاقت نہیں کہ میں اندر جا سکوں ساری باتیں ہیں بہت ساری زیارتیں ہیں میں کوشش کروں گا ایک ویڈیو کے اندر سمیٹھوں اس باتوں کو اللہم صلی اللہ محمد وآلہم سلام اللہ بیما صبرتو فنیم اقومت تار بیذن اللہ ودن الرسول ودن خلفائی آدخلو هذا البیت فاکونو ملائکت اللہ عوانی وکونو انصاری حتی آدخلو هذا روضت المبارک آدھو اللہ وکنون دعوت وطرحو للہ بالعبودیت ولنبی صلی اللہ علیہ وآلہ فالعہمت علیہ سلام بالطاعت بسم اللہ وبللہ بسم اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بیذنے آدخلو مدخلو ستنو آخرجین مخرج ستنو آج علیم اللہ دلقل سلطان نصیرہ اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ اللہم صد کے جاؤں اس دروازے کی چوکٹ پر یہ مولا علیہ السلام کے گھر کا دروازہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ گھر ہے میرے مولا علی مشکل کو شاہ علیہ السلام سلام علیکم یہ مولا حسن اور حسین علیہ السلام کا کمرہ کہلائے جاتا ہے جب آپ امام علی علیہ السلام یہاں پر مقیم تھے تو آپ کے فرزندان جنت کے مالک امام حسن اور حسین اسی کمرے میں کوئی کمرہ نہیں یہ خوبصورت کمرہ جسے آپ دیکھا رہے ہیں خدا کی قسم کائنا اسے بڑا ہم کوئی کمرہ نہیں جہاں پر میرے گولا ہم نے یاکا حسین امام حسین امام حسین علیہ السلام ان کے کمرے میں سینکی رائشیں رہی ہیں اپنے مقام پر نظر کریں مولا کو کیا مولے خانے کس ہار میں رہے ہیں آپ یہ خوبصورت کمرہ درو دیوار ان کو چومنے کے لائق ہیں کسی نہ کسی کونے پر میرے مولا کا ہاتھ ہوگا اللہ اکبر میرے تو پاؤں کی بھی یہ نہیں ہے کہ میں اپنے پاؤں کو یہاں لے کر جاؤں مجھ جیسا حقیر بندہ اب لے کے چلتا ہوں ایک اور کمرے میں یہ عبادت کہا ہے آپ کے گھر کی عبادت کیا کرتے تھے آپ نماز شب اور یہاں اور یہاں کو لے کے چلتا ہوں اندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا حسین یا علی یا سیدہ یا امہ البنی اسلام علیکم یا زینب الكبرہ مولا علی 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 اسلام کے گھر کا وہ کواں اللہ اکبر گھر کا وہ کواں جب اپنا پانی کا سسٹم اندر رکھوایا اور کہاں پر رکھوایا آپ کو دکھاتا ہوں یہ خاص خاص چکہ ہے یہاں پر میرے اصحاب اکس صاحب پانی پیا کرتے کے یہ وہ کواں ہے اب اس کون کا پانی پائی پلائک سے کچھ کے باہر رکھا گیا لوگ تبرک آت کے طور پر لے کے جاتے ہیں بڑا شفا ہے پانی میں اور یہ کون جو یہ پر نصب کیا گیا اس کمرے میں جانے سے پہلے میں آپ کو عزت مانگو کا آج کمرہ یہ دی بیو کے درمیان میں پانی کور رکھا گیا ہے کمرہ ہے کہا جاتا ہے زینب سلام اللہ بطن آئیں یہ دی بیان مانگتا کہ جس بہن کا نصیب نہیں من کو نصیب جس بہن کو اولاد نہیں کمرے کنیز کیلئے دعا چلتے ہیں ایک اور کمرہ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ کمرہ آپ کے سامنے یہ مولا غازی عباس کا ہے اور یہ کمرہ بالکل دروازے کے سامنے اور اللہ اکبر میرے مولا غازی عباس نے اسے سمجھے کہ وفا انتہا کر دی آپ نے کہ آپ کا کمرہ بی بی آلیہ کے سامنے اور بیتاب سے اتظار ہوا کرتا تھا میری آقا عزادی کب مجھے آواز دیتی کسی کام کے لئے آپ نے کربلا میں صرف مولا غازی عباس کی وفا سنی ہے خدا کی قسم ان کی پوری سیرت پڑھیں پوری زندگی میں آپ کو صرف وفا ہی وفا لگے گی با زیارت کرا سکو اب یہ شہزادی ام بنین سلام اللہ کا کے سامنے کمرہ ہے یہ کمرہ ہے شہزادی ام بنین مولا غازی عباس کی امہ کے نام سے کمرہ منصوب ہے جہاں دو رکعات ہر کمرے میں لوگ عبادت کے طور پر ادا کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ سلام کو تحفہ دیا چاہیں یہ پورا گھر خدا کی قسم میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس الفاظ ہیں نہ ہی اتنی کوئی گہری تاریخ ہے جو میں آپ کو کھل کے کچھ اس کے بارے میں بتا سکتے یہ زیارت کر رہے ہیں مومنین زائرین یہاں پہ کوئے کا پانی بھی لے کے جاتے اب آپ کو لے کے چلتا ہوں آپ پائپ لائن دیکھ سکتے یہ سامنے پائپ لگا ہوا ہے تھوڑا کڑوا پانی ہے اس زمانے میں کڑوا پانی بھی شرف کی بات ہوا کرتی تھی جس محنت سے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں جس طرح میں آپ کو اتنی دور ملوں آپ کو یہ ویڈیو پہنچا رہا ہوں میری محنت کو آپ رکھئے گا لوگوں کو آگے شیئر کیجئے گا مجھے دعاویں دیجئے گا میرے لئے کہ اللہ مجھے اپنا گھر دیتے یہ پر اب لے کے چلتا ہوں اس کمرے میں آپ کو چاہتا تھا پوری کوفے کی اس کو سمیٹھوں مگر رہ کی ویڈیو میں نہیں کر پایا میں اگلی ویڈیو تمام کوفے پر بناوں گا اور یہ مولا علی 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 یہ ہے یہ اللہ اکبر لے کے چلتا ہوں مولا علی 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 سکھ جہاں پر کوئی بھی اگر قدم رکھے جگر خون کے آنسو رہنے لگتا ہے یہ کمرا ہے مولا علی 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 جب بھی رمضان آپ کو یہاں سی بھولت نہیں پڑا جائے انیس رمضان مسجد کوفہ میں کرنی ہے تو یہ منظر دیکھنے کیا ہوتا ہے جب آپ کو ضربت لگی اور اس ضربت سے آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کو اسی کمرے پہ گسل اور کفن دیا گیا تھا اسی کمرے میں آپ کو گسل اور کفن دیا گیا تھا اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ کو گسل دیا گیا اللہ اکبر یا حسین خدا کی قسم جب آپ میرے مولا کی پوری زندگی پڑھیں گے صرف مسائب ہی مسائب ملے گا گم ہی گم ملے گا آپ کے الفاظوں میں ہر وقت گم برا ہوا امت کے لئے فکر رسول اللہ کی امت کے لئے فکر خدا کی عبادت میں گزرا ہر وقت اللہ اکبر یا علیہ یا علیہ امیر المومنین یاب الحسن کیا منظر تھا جب آپ کی شہادت ہوئی لوگوں نے سروں پر ماتم کر کے کہا والیہ یا علیہ یا حسین آپ آخری راتوں میں انتظار کرتے تھے اور آسمان کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے خدایہ خدایہ اے میرے حبیب یا رسول اللہ مجھے اب اپنے پاس بلھا لیجئے حلی سے برداشت نہیں ہوتا اللہ اکبر امت کی وہ سختیاں وہ گلتیاں اللہ اکبر یہ کمرہ ہے جہاں پر آپ تو کفن دیا گیا تھا اندر لیڈیز میں جا نہیں سکتا اور یہاں پر یہ وہ جگہ جہاں پر آپ کو گسل دیا گیا یا حسین یا حسین یا حسین اب میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کو مزید کوئی ویڈیو بنا کہ دکھا سکوں بڑا تحمل کر کے میں آپ کو بڑی مشکل سی ویڈیو بنا کے دکھا رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر آپ مومین ضرور یقین دعا کیجئے گا اور میرے آپ کے اوپر یہ کرز ہوگا دیکھنے کے بعد آپ نے آگے شیئر کرنی ہے اور یہ پوری دنیا تک یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے اور میرے لئے دعا کرنی ہے کہ میں مزید خدمات کر سکوں آپ کو دکھا سکوں چلتے ہیں اب یہ دیکھا آپ نے مولا علیہ السلام کا گھر اب ایک اور گھر دکھاتا ہوں آپ کو برسات کا موسم ہے اتنا خوبصورتن نجف اور شہر عراق میں برسات ہو بڑا کم ہی ہوتا ہے اس طرح چلتے ہیں ایک اور گھر دکھاتا ہوں آپ کو اور پھر اس کے بعد اختتام میں پوری تاریخ نہیں بتا سکا میں کاثروں ماظرہ چاہتا ہوں یہ دار الامارہ ہے اور گفار حکمرانوں نے یہاں پہ حکومت کی تو اس تخت پہ بیٹھا کرتے تھے اور ابن زیاد ملعون خدا کی لانت ہو جنہوں نے اسیرہ نکربلا کو یہاں پر بلایا اور اب یہ مقام تو نہیں رہا جسے آپ دیکھ رہے ہیں نہ وہ تخت رہا نہ وہ ان کی بادشاہیاں نہ کچھ بس صرف اثرات رہ گئے ہیں وہ بھی ختم شدہ اور ایک زندہ مثال ہے ان ظالم حکمرانوں کے لئے کہ ان کی حکمرانی بھی ان کی اولاد بھی اور سب کچھ ختم ہو گیا مگر ایک طرف یہ گھر دیکھیں جو آپ کا تو اپنا بھی نہیں ہے مگر اس کے باوجود بھی اس کی بقا باقی ہے لوگوں کی آنا جانا اور آمد رفت قیامت تک جاری رہے گی اور اس در کے اوپر پرچم لہراتا رہے گا یا امیر المومنین کا میں بہت کچھ آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا بتانا چاہ رہا تھا مگر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید آپ کو بتایا جائے گا میرے لئے دعا کیجئے گا موسم بہت پیارا ہے میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشبی لبائی کے آہوسین لبائی کے آمیر علیہ میرا کل دیا آپ کے اوپر اگر آپ نے شیئر نہیں کیا تو مجھے دکھ ہوگا جس محنت سے میں نے بتایا جس محنت سے آپ کو یہ دکھایا ہے میں چاہتا ہوں کوشش کروں گا اس کو جھوڑنے کی لبائی کے آہوسین مجھے دکھا